کیسے دوستو تو دیکھئے 4 ڈیسمبر سے جب سے یوکی کی گورنمنٹ نے جو 5 میجر امیگریشن اپ ڈیٹس اناؤنز کی تھی تب ہی سے لوگوں میں بہت زیادہ پینک مچی ہوئے سپیشلی سٹوڈنٹس میں اور بہت سارے افوائی مارکٹ میں گردش کر رہی ہے کہ وہی جو فیوچر میں آنے والے لوگ ہیں یا آلریڈی اگزسٹنگ لوگ ہیں سٹوڈنٹس سپیشلی یوکی میں ان کا فیوچر کیا ہوگا یوکی میں خیر آج کی ویڈیو میں میں ساری سپیکولیشنز ختم کروں گا اور یہ پینک بھی ختم کرنی کوش کروں گا کیونکہ میرے پاس ہے پانچ گوڈ نیوز جو کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو ویڈیو میں اینڈ تک بنی رہی ہے اور کوئی بھی کوسچن ہو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر کے بھی میسج کر سکتے ہیں یا سنیپ چیٹ بھی میری آئی ڈی بنی ہوئے وہاں بھی بھی میسج کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کنسیڈر سبسکرائبیں دیکھیں فائیو گوڈ نیوز شیئر کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ یہ کونسی پانچ میجر چینجز تھی جو کہ یوکی گوورنمنٹ نے اناؤنس کی تھی سب سے پہلے اس پر خوکلی بات کرتے ہیں ریمائنڈ کرتے ہیں آپ کو اس کے بعد گوڈ نیوز شیئر کروں گا تو نمبر فرس چینج جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ سوشل کیر ورکرز جو ہے وہ دیکن نوٹ برنگ دیر دیپنڈنس تو یوکی وہ اپنے ساتھ اب دیپنڈنس یوکی نہیں لیا سکتے یہ تھی چینج نمبر ون چینج نمبر ٹو تھی کہ منیمم سیلیری تریش ہولڈ یا بیس لین سیلیری جو ہے وہ سکلڈ ورکر ویزا کی لیے ٹوانٹی سیکس تاؤزن ٹو ہنڈرڈ سے پڑھا کے وہ کر دی گئی ٹرٹی ایٹھ تاؤزن سیون ہنڈرڈ پاؤنڈ جو کہ کافی زیادہ ایماؤنٹ ہے نمبر ترد تھا کہ یوکی گورنمنٹ کا پلان ہے کہ جو شورٹیج اکوپیشن لسٹ ہے اس کو یا تو ریڈیوز کیا جائے یا بولش کیا جائے شورٹیج اکوپیشن لسٹ میں وہ سارے جابز آتی ہے جو کہ جاب مارکٹ میں یہاں پہ لوگوں کی کمی ہے لیبر کی کمی ہے تو یہ شورٹیج اکوپیشن لسٹ کون سی ہے آپ یوکی گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائے شورٹیج اکوپیشن لسٹ وہاں پہ موجود ہے نمبر فورت جو تھی وہ یہ تھا کہ آپ فیملی ویزا یا پارٹنر ویزا کیلئے آپ کو انکم پہلے ایٹین تاؤزن سیکس ہنڈرڈ شو کرنی پڑتی تھی جو کہ تقریباً بارہ سال سے یہ چل رہی تھی اب انہوں نے یہ بڑھا کے ترٹی ایٹھ تاؤزن سیون ہنڈرڈ پاؤنڈ رکھی ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیملی ویزا سپاؤس ویزا یا پارٹنر ویزا جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویزا سے ڈیفرند ہے ٹیپینڈنٹ ویزا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں سٹوڈنٹ ہے یا پیز ڈبلیو پہ ہے اور آپ اپنے کسی بھی سپاؤس کویاں اپنے بچے کو لے کے آتے ہیں تو اس کو ہم ڈیپینڈنٹ ویزا کہتے ہیں جبکہ فیملی ویزا یا پارٹنر ویزا کسی کہتے ہیں پارٹنر ویزا یا فیملی ویزا یہاں پہ جن لوگ کے پاس آئی ایل آر ہے یا بریٹش سیٹیزن ہے بریٹش پاسپورٹ ہے وہ اگر اپنے کسی بھی اپنے سپاؤس کو لے کے یا اپنے بچے کو لے کے آتی ہے اس کو فیملی یا پارٹنر ویزا کہتے ہیں ان کو انکم جو ہے وہ پہلے ٹویلز تاؤزن سکس ہنڈرڈ ان کو پہلے انکم ایٹی تاؤزن سکس ہنڈرڈ شو کرنا پڑا تھا تھا ابھی وہ انکم ترٹی ایٹ تاؤزن سیون ہنڈرڈ پاؤنڈ ہو گئی ہے نمبر فورتھ یوکی کی گورنمنٹ نے مائیگریشن ایڈوائزری کمیٹی یعنی میک کو سجیشن دیتی کہ آپ پیز ڈبلیو یا جو گریجویٹ ویزا ہے اس کو ریویو کر لیں کہ اس کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ فائف میجر چینجز یوکی کی گورنمنٹ نے کی تھی اب جو ہے ہم بات کریں گے فائف گوڈ نیوز کے حوالے سے تو گوڈ نیوز نمبر ون ہے نیو انٹرنٹ رول اور یہ کنفرم رول ہے اور یہ رول کیا کہتا ہے یہ رول کہتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ سٹوڈنٹ ہے اور آپ سوچ کرتے ہیں سکل ورکر ویزا میں یا ایون پیز ڈبلیو پہ اور آپ سوچ کرتے ہیں سکل ورکر ویزا پہ یا اگر آپ آنے والی سٹوڈنٹ ہے اور سوچ کرتے ہیں پیز ڈبلیو اور اس کے بعد سکل ورکر ویزا میں تو آپ پہ یہ 38,700 پاؤنڈ کا رول اپلائی نہیں ہوگا آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ ملے گا جو کہ ایک بہت بڑی میجر اپ ڈیٹ ہے اور بہت گوڈ نیوز ہے کیونکہ اس سے پہلے ہمیں یہ ٹینشن تھی اگر ہم پیز ڈبلیو میں سوچ کریں گے سوری سکل ورکر ویزا میں سوچ کریں گے تو ہمیں 38,000 والی جواب کوئی بھی نہیں دے گا کیونکہ یہ یہاں جو ایمپلائر سے ان کو بہت زیادہ ایکسپینسیف پڑتا ہے تو اگر آپ 38,700 پاؤنڈ سے 30% ڈسکاؤنٹ کر لیں تو یہ آتے ہیں 27,090 پاؤنڈ یعنی صرف 27,000 پاؤنڈ جو کہ almost similar ہے جو کہ پچھلے سالوں تک چلتا آ رہا تھا 26,200 کے قریبی ہے صرف 800 پاؤنڈ 900 پاؤنڈ کا ڈیفرنس ہے تو یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے یعنی اگر آپ کسی بھی ویزا میں سوچ کرتے ہیں سکل ورکر ویزا میں تو آپ جو ہے وہ اگر آپ کو آفر 27,000 پاؤنڈ کی ہوتی ہے تو آپ easily سکل ورکر ویزا میں سوچ کر سکتے ہیں نمبر سیکنڈ رول ہے renewal of ویزا یعنی extension of ویزا یہ ہم پہ فیوچر میں بھی اپلائے ہوگا یعنی اگر آپ سکل ورکر ویزا میں آپ نے سکل ورکر ویزا میں آپ بعد میں سوچ کرنا تھا یا سبوز اگر کسی نے شادی کی یا یا اگر یہاں پہ existing ہے کسی spouse ویزا پہ شادی کر کے تو وہ اگر ویزا extend کریں گے تو اس پہ یہ new rule اپلائے نہیں ہوگا یعنی 38,700 بلکہ old rule اپلائے ہوگا spouse ویزے والے ہیں اگر آپ already existing ilr یا british citizen ہیں تو آپ پہ تو new rule اپلائے نہیں ہوگا لیکن اگر ہم new rule والے کو اس میں حساب کر لیں جو کہ اب لے کے آنا چاہتے spouse کو یا اپنے بچے کو تو اس کی لئے تو 37,000 38,700 انکم شو کرنا ہے ابھی بھی ہے لیکن اس میں flexibility شو کی گئی ہے یعنی وہ کسی دوسری طریقے سے بھی اس کو sponsor کر سکتا ہے جیسے آپ کی business کی total earning کیتنی ہے یا آپ کے پاس saving کیتنی ہے تو وہ بھی شو کر آکے اب آپ اپنے spouse یا اپنے بچے کو لا سکتے ہیں UK میں number 4 there will be no care home scams anymore care home scams کے حوالے سے میں بات کروں تو care home ویزے پہ بہت زیادہ لوگ کے ساتھ scams کیا گیا special in ڈیا پاکستان سے لوگوں نے 60,70,70 لاکھ روپے دے جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یا تو care home تا ہی نہیں اور اگر تھا تو اس میں کام نہیں تھا تو مجبوراً جو ہے وہ چھپکے سے cash میں کام کرنے لگے جو کہ غلط باتی اب جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو پیسے دے جو ویزا care homes کے بیج دیتے اب وہ نہیں کر سکے گا اب آپ کیا کر سکتے ہیں simply اگر آپ کو کوئی بھی sponsorship چاہیے یا آپ کو sponsorship ملے گی تو آپ یہاں پہ care homes کو جو ایک authority regulate کرتی ہے cqs ان کی ویب سائٹ ہے www.cqs.org.uk اس ویب سائٹ پہ جائیں اس care home کو سرچ کریں اگر اس کے اور ایک لسٹ پہ ہے وہاں پہ سارے care homes کی جو 14,000 پلس ہے تو اس care home ان care home لسٹ میں آپ اس care home کا نام چیک کر سکتے ہیں اگر وہ اس لسٹ میں موجود ہوا اس کا مطلب ہے کہ care home جنون ہے آپ کو sponsorship لینی چاہیے اگر نہیں ہے exist کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ scam ہونے والا ہے تو آپ easily avoid کر سکتے ہیں اور number 5 tourist visa کے حوالے سے tourist visa پہ پہلے آپ کام نہیں کر سکتے اب good news یہ ہے کہ آپ certain amount certain type of jobs یا کام آپ tourist visa پہ کر سکتے ہیں اب اس پہ آپ کون سے jobs کر سکتے کون سے نہیں کر سکتے اس پہ ایک الیک سے میری details سے ویڈیو بناوں گا لیکن یہ good news ہے کہ آپ tourist visa پہ بھی کام کر سکتے ہیں اب میں آپ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ unfortunately still tourist visa کو کسی اور visa میں switch نہیں کر سکتے آپ نے کیا کرنا ہوگا اگر آپ کو یہاں پہ آتے ہیں اور آپ اپنی employer دون لیتے اور آپ کو sponsorship دیتا ہے تو آپ کو ایک بار UK سے نکل نا worker visa میں switch کر سکتے ہیں تو ای ہم آپ پسند دیں تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ